سواغت ہے آپ کا ای آر نیوز انڈیا پر میں ہوں آپ کے ساتھ آقل رضا پردھان منتری نریندر موڈی کا بندیل خند دورہ جس کا ان کا بھاشر جو ہے جس میں وہ کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے بندیل خند میں جا کر نریندر موڈی نے جنتہ کو سمبودت کرتے ہوئے ریبڑی کا ذکری کیا کون سی ریبڑی ایک کہاوت تو یہ بھی ہے پہلے کہ اندھا باتے ریبڑی اپنوں اپنوں کو دے لیکن یہاں پر پردھان منتری کہتے ہوئے نظر آئے کیا کچھ انہوں نے کہا نیوز 24 کی یہ خبر ہے دیکھ سکتے ہیں آپ انہوں نے اپنے بھاشر میں بولا بھاشر بھی آپ کو سنوا ہوا اور اس کے بعد ان کے یعنی نریندر موڈی کے بھاشر کے بعد کئی سارے جو پولٹیشنز ہیں انہوں نے جواب دیا ہے یہاں تک کہ اربین کےجریبال نے جواب دیا ہے اور کس انداز میں جواب دیا ہے یعنی اپنے ہی بھاشر میں کہیں نہ کہیں پردھان منتری نریندر موڈی فستے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی پول کھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سنجے سنگھ نے بھی اس کو لے کر ٹوئٹ کیا ہے ویڈیو کو آن تک دیکھئے سب سے پہلے آپ پردھان منتری نریندر موڈی کا جو بھاشر ہے وہ کیا ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں انہوں نے بولا کہ ریوڑی کلچر والوں کو لگتا ہے کہ جنتہ کو مفت کی ریوڑی بانٹ کر انہیں خرید لیں گے مفت کی ریوڑی بانٹ کر انہیں خرید لیں گے ہمیں مل کر ان کی سوچ کو ہرانا ہے ریوڑی کلچر کو دیش کی راجنیتی سے ہٹانا ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے یہ بات کہی ہے یعنی مفت میں جو لوگ بات رہے ہیں ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا اس کا جواب بھی دیا ہے اربین کیجریوال نے کس انداز میں جواب دیا ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے پردھان منتری کا یہ بھاشر آپ سنیے یہ ریوڑی کلچر دیش کے بکاس کے لیے بہت گاتک ہے اس ریوڑی کلچر سے دیش کے لوگوں کو اور خاص کر کے میرے یوہوں کو بہت ساوزان رہنے کی ضرورت ہے ریوڑی کلچر والے کبھی آپ کے لیے نئے ایکسپریس بے نہیں بنائیں گے نئے ایرپورٹ یا ڈیپوینس کوریڈور نہیں بنوائیں گے تو بھاشر آپ نے سنا پردھان منتری کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ریوڑی والوں سے آپ بچنا ہے اگر آپ دیش کی ترقی چاہتے ہیں تو ایسا ان کا ماننا ہے اب ہم آپ بات کرتے ہیں آرون کی ارون کیجریوال نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کی ریوڑی کلچر کیا ہے آمادی پارٹی کے ٹوٹر ہینڈل سے بھی اس ویڈیو کو شیئر کیا گیا ہے انہوں نے بولا کہ میں بتاتا ہوں فری کی ریوڑی کون بات رہا ہے جب بینک فروڈ کرنے والے نے پارٹی کو چندہ دیا اور گورنمنٹ نے ایکشن نہیں لیا جب اپنے مطروں کے ہزاروں کروڑ کے لون ماف کر دیئے جب آپ نے ودیش میں اپنے دوستوں کے لیے ٹھے کے لیے یہ ہے فری کی ریوڑیاں باتنا ارون کیجریوال نے کس طرح سے پردھان منتری نریندر موڈی کو گھیرا ہے وہ دیکھ لیجئے پہلے آپ میں بتاتا ہوں آپ کو اس دیش میں فری کی ریوڑی کون بات رہا ہے ایک کمپنی ہے بہت بڑی اس کمپنی نے لون لیا کئی بینکوں سے کھا گئے وہ لون بینک دیوالیا ہو گئے اور اس کمپنی نے ایک راجنیتک پارٹی کو چندہ دے دیا کچھ چند کروڑ روپے کا اور اس کمپنی کے خلاف سرکار نے کوئی ایکشن نہیں لیا یہ فری کی ریوڑی ہے تو یہ آپ نے سنا کس طرح سے اربین کے جیبال یہ بتاتی ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایک کمپنی ہے اور اس کمپنی کا ہزاروں کروڑ روپے کا لون جو ہے آپ ماف کر دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کیونکہ اس نے پارٹی کو چندہ دے دیا تو فری کی ریوڑی کیا ہوئی یہ پتہ چلتا ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے اگر یہ بات ہے جو چل رہی ہے کہ لون ماف کر دینا اور اس کے بعد میں پارٹی کو چندہ مل جاتا ہے یعنی جنتا کا جو پیسہ ہے وہ کہیں نہ کہیں پارٹی کی فنڈ کے روپ میں جا رہا ہے لون ماف کرنا کیسا ہے اس کو لے کر پردھان منتری نرین موڈی جو ہے سوالوں کے گھیرے میں ہے سنجے سنگھ آم آدمی پارٹی کے سانسد ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ دی ایچ ایف ایل کمپنی کا نام انہوں نے لکھا ڈی ایچ ایف ایل نے بینکوں کا بیالیس ہزار کروڑ ڈکار لیا بیالیس ہزار کروڑ آپ سوچ رہے ہیں کہ کتنا روپیہ ہو گیا بیالیس ہزار کروڑ ڈکار لیا اور بیجے پی کو انتیس کروڑ چندہ دے دیا بیالیس ہزار کروڑ روپے جو ہے لون لینے کے بعد نہیں چکایا اس میں انتیس کروڑ روپے اس کمپنی نے چندہ دے دیا بھارتی جنتا پارٹی کو موڈی جی چندہ کھا کر ریبڑی بارٹنا اسے کہتے ہیں یعنی آپ سوچئے کہ جنتا کا کتنا پیسے کا نقصان ہوا ہے جو بینکوں سے لیا گیا نہیں چکایا گیا جو بیالیس ہزار کروڑ روپیہ تھا لون کا اس میں انتیس کروڑ روپیہ چندہ دے دیا تو کیا یہ مان لیا جائے کہ کہیں نہ کہیں یہ جو دوست والی بات کہی جاتی ہے کہ پردھان منتری نرنموڈی اپنے دوستوں کا لون ماف کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے کیونکہ آروپ تو یہی لگ رہے ہیں برحال اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی پردھان منتری نرنموڈی کے بھاشڑ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اروند کے جیوال یا آم آدمی پارٹی کے لگائے گئے آروپوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کتنی سچائی اس میں لگتی ہے کمنٹ بوک کا سہارہ لیجئے ضرور اپنی رائے دیجئے ویڈیو میں صرف اتنا ہی بہت شکریہ موسیقی